سیمی فائنل یا واپسی کا ٹکٹ اور کوئی راستہ نہیں پاکستان اہم ترین میچ میں آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا آگے بڑھنے کے لیے انگلیش ٹیم کو رنز کے سمندر میں ڈوبونا ہوگا بابر الیون کو دو سو ستاسی رنز سے میچ جیتنا ہوگا چار سو رنز بنائے تو انگلینڈ کو ایک سو بارہ پر ٹھکانے لگانا پڑے گا اگر ساڑھے چار سو رنز بنائے تو ایک سو باسٹ پر آؤٹ کرنا ہوگا پانچ سو رنز بنا لیے تو دو سو گیارہ پر سمیٹنا پڑے گا حدف کا تاقب کرنا پڑا تو مشکل صحیح مگر ناممکن نہیں پچاس رنز کا حدف پندرہ گندوں پر حاصل کرنا ہوگا ڈیڑھ سو پٹال کیا ٹیم کا فخر بنے گا پھر قوم کا فخر بابر نے بھی فخر زمان سے دھوان دار اور لمبی اننگز کی امید لگا لی اسٹائلش بل لباس کے کندے پر رنز کا پہاڑ کھڑا کرنے کی ایک مطعملی تیار کہتے ہیں فخر ٹک گیا تو مطلوبہ رن ریڈ مل سکتا ہے بابر آزم سے کپتانی چھوڑنے کا سوال جواب دیا وطن واپسی پر دیکھا جائے گا ابھی تو توجہ صرف انگلینڈ کے میچ پر ہے وزیراعلا نے تاجروں کی صدا سن لی سموک کی صورتحال میں بہتری لاہور میں لاکڈاؤن ختم کرنے کا اعلان آج دکانے اور کاروبار معمول کے مطابق کھلے گا مارکٹیں، شاپنگ مالز، پاک، سینما گھر، تھیٹر پر کوئی پابندی نہیں ہوگی ریسٹرانٹ شام چھ بجے کے بعد کھلیں گے موسم لکوی نے اچھی خبر سنا دی زندگی پھر پہلے جیسے ہی معمول پر ہوگی تعلیمی دارے آج بند رہیں گے پیر کو کھلیں گے سردی نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا مری، گلیات، ناران، کاغان، کشمیر میں برف باری سکردو اور چترال میں سفید گولوں کی برسات پہاڑ بھی سفیدی میں چھپ گئے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش اور جالہ باری لاہوریوں کے لیے قدرت کا ریلیف آسمان سبرستی بندوں نے اس موق کو دھو ڈالا فضان نکھر گئے باغوں کے شہر کی خوبصورتی بحال لاہور آلودہ شہروں میں نوے نمبر پر چلا گیا اسرائیل کی غزہ میں البراب سکول میں پناہ کزینوں پر بمباری پچاس فلسطینی جان سے گئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی پوتی بھی شہید ہو گئیں اسرائیلی فورسز کا نقل مکانی کرتے فلسطینیوں پر وار لاہور دین روڈ پر مہاجرین پر میزائل گرا دیئے اسرائیل کا غزہ کی پٹی پر قبضے کا دعویٰ ٹارگٹ کلنگ کا ٹارگٹ حاصل کیوں نہیں ہو رہا غزہ تاراج لیکن نیتنیاہو کا کلیجہ تھنڈا نہیں ہو رہا اسرائیل نے بستیوں کے بعد اسپتالوں پر بھی قیامت دھا دی غزہ کے زخمیوں کو موت کی نیند سلانے کے لیے اسپتالوں پر بمباری زندگیاں بچانے کے لیے خون دینے والے بلڈ بینکس پر بم گرہ دیئے گئے علشفہ اسپتال کے ہاتھے میں بمباری سے لاشیں بچ گئے غزہ کی صورتحال پر اوائیسی کا ہنگامی اجلاس نگران وزیراعظم انواروڑھک کاکر تیم نوزار بولے پر سعودی رب پہنچ گئے وزیراعظم عرب سربراہی کانفرنس اور اسلامی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی کریں گے نواز شریف کے زبط اساسے واپس کرنے کا حکم تو شخانہ ریفرنس میں اتصاب عدالت نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے جائدات زبطی کے حکامات واپس لے لیے جائدات گاڑیاں بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم جج محمد بشیر نے جائدات واپسی کے حکامات جاری کیے ہر الیکشن میں ایک کنگز پارٹی سامنے آتی ہے آئندہ انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا نون لیگ اور ایم کی ام کے اتحاد کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی بلاول بھٹو نے چار جملوں میں بڑے اشارے دے دیئے کہا جنرل باجوا کی طرف سے تحریک ادم اعتماد پر پیغام آیا کہ وہ نیوٹرل ہیں ادم اعتماد سے دور اس پہلے پیغام آیا کہ تحریک واپس لے لیں الیکشن کرائیں گے سنگین غداری کیس میں اہم پیشرت پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے منظور خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق اپیل بھی سماعت کے لیے منظور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیس پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ایک ایک نقطہ سمجھ کر آگے بڑھیں گے تمام فریقین کو نوٹس جاری مزید سماعت 21 نمبر تک ملتوی پاکستان سٹاک ایکشنج میں تاریخ حق ہنڈرڈ انڈیکس میں 1130 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پچپن 1391 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سرمایہ کاروں کے وارے نیارے کہتے ہیں مصبت اقتصادی خبروں کے پیش نظر اعتماد بحال ہو رہا ہے توقع ہے مستقبل میں تیزی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا بے ہنگم ٹرافک کا آج دھام شہریوں کو عذیت سے بچانے کا فیصلہ لاہور کے سات مقامات پر جنکشن بنانے کی منظوری خادرتو فاش چاک کریم بلوک کھوکر چاک گجمتہ کا پلان منظور نشتر چاک شملہ پہاڑی جوڑے پل کا پلان شامل وزیلالہ موسم نقوی کی زیر صدارت اجلاس کریم بلوک چاک کو بند کر کے پروٹیکٹڈ یوٹنز بنانے کی تجویز نشتر چاک پر سروس لینڈ بنے گی چاک کو اثر نوہ تعمی کیا جائے گا رائبن میں عالمی تبلیغی اجتماع چاری دوسرے مرحلے کے دوسرے روز ملک بھر سے لوگوں کی شرکت وزیلالہ پنجاب موسم نقوی بھی بندال پہنچے تبلیغی جماعت کے علماء اور اکابرین سے ملاقات اجتماع کے انتظامات پر باہت افغانستان کا ورلڈ کپ میں سفر تمام جنوبی افریقہ نے افغانستان کو پانچ وٹنوں سے ہرا دیا پروٹیز نے دو سو پینتالیس رنس کا حدف ارتالیس میں اوور میں حاصل کیا راسی وانڈوسان نے چہتر رنس سکوٹ کر کے فتح سے ہم کنار کر آیا پھلوک وائو نے انتالیس پوئنٹن ڈی کاک نے اکتالیس رنس بنائے سیاسی مداخلت سری لنکن کرکٹ بورٹ کو لے ڈو بھی آئیس ایسی نے سری لنکا کی رکنیت موطل کر دی سری لنکا کرکٹ کے معاملات آئیس ایسی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیئے گئے سری لنکن بورٹ کی موطلی ختم کرنے کی شرائط جلد تہکی جائیں گے اور پاکستانی کی شور کمار کی آج ساتھویں برسی ہے فلم انڈسٹری میں ون مین شو کی حیثیت رکھنے والے اے نیر نے جو گایا کمال گایا ان کے گیت آج بھی کانوں میں رست بھول مدی